الحمدللہ رمضان ہمیں ایک بار پھر نصیب ہوئے ہیں ہمیں رمضان ایسے گزارنے چاہیے جیسے ہمارے آخری رمضان ہوں کچھ چیزیں ہیں جو میں نے کوشش کی ہیں گھٹا کرنے کی ہو سکے تو عمل ضرور کریے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا سہری سے ایک دو گھنٹے پہلے اٹھیں تحاجد کی نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں ذکر کریں سہری آخری وقت میں کریں فجر کی نماز کے بعد ہو سکے تو اشراق تک جگے سورش دلو ہونے سے پہلے خوب قرآن کی تلاوت کریں کیونکہ یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے صبح شام کے اسکار وہ پڑھیں اشراق کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ دس بجے تک دین یا دنیا کا کوئی بھی کام کریں کیا آرام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد زہر تک آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آرام کرنا چاہیں وہ کریں تلاوت کرنا چاہیں وہ کریں زہر اور اثر کے وقت ہو سکے تو نماز سے پہلے اور نماز کے بعد تلاوتِ قرآن کریں مغرب سے پہلے صبح شام کے اسکار ہیں وہ پڑھیں یہ بھی بہت قیمتی وقت ہوتا ہے اس دوران اگر کوئی کام میں بزی ہے تو ایسے ہی تسبیح پڑھ لیں مغرب کے نماز پڑھیں اس کے بعد کوشش کریں ابوابین کی بھی نماز پڑھ لیں تو بہتر ہوگا مغرب کے بعد آپ آرام کرنا چاہیں وہ کریں کھانا کھانا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد عشاء کی نماز اور تراوی پڑھیں سونے سے پہلے کوشش کریں سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کر کے سویں یا جتنی دیر چاہیں اتنی دیر تلاوت کریں دن میں کسی بھی وقت قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا کوئی خاص سورہ پڑھ لیں صدقہ دیں لوگوں کی مدد کریں چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو گھر کے کاموں میں مدد کریں گصہ کم کریں اور ایسے کاموں سے بجیں جس سے گصہ آئیں دین سیکھنے کی کوشش کریں افطار کے وقت دعا ضرور مانگیں کیونکہ اس وقت اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ روزدار کی دعاوں پر آمین کہیں رمضان کی قیمتی مہینے کو مسلک اور فرقے کی بحث میں نہ لگائیں اس مہینے میں خوب عبادت کریں تاکہ سواب خوب ملیں اور آپ کو تو پتا ہے رمضان کے مہینے میں ستر گناہ سواب بڑھا دیا جاتا ہے موسیقی